اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کا جو میں آپ لوگ کے ساتھ کام شیئر کر رہی ہوں یہ میری کلائنٹس جو ہیں یہ دونوں لاہور سے آئی تھی آپ ان کے بالوں کا بیفور دیکھ لیں کہ ان کے بالوں میں گریے کوریش بھی تھی بیفور انہوں نے نیچے کچھ ہائی لائٹس بھی تھی ان کا میں نے ہیر کٹ بھی کیا اور بیس کا ان کو نہ ایک کلر کروانا تھا کام ان کا زیادہ نہیں تھا پر یہ اتنی دور سے آئی تھی تو لازمی ہے کہ ہم نے ان کا کام اچھا بھی کرنا تھا خوبصورت بھی کرنا تھا اور ان کو سیٹسوائے بھی کرنا تھا اچھا ان کا جو کام ہے نا یہ جو بیس کلر ہے یہ پھر میں نے ان کی اکارڈنگ ٹو گریے کوریش سکس پوائنٹ سیونٹی فور ویڈ لیول سکس اس کو ہاف ہاف میں نے ایکول کانٹیٹی میں مکس کیا اور ٹوینٹی والیوم کے ساتھ میں نے ان کے فل ہیڈ پر اپلائے کر دیا بڑا سادہ سا کام ہے آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا کہ ان کی ہائی لائٹس پہ بھی بڑا خوبصورت آئے گا کلر اور ان کی بیس کا کلر بھی بہت زبردست ہو جائے گا اچھا اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ان کے ساتھ ہماری کلائنٹ آئی تھی میسیس خان وہ ہے ان کا کیس تھوڑا سا ٹپیکل ہے ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا کیونکہ وہ آپ سب لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے اکثر مٹیلک والے ڈائس کے لیے نا یہ میسیس خان کے بیفور ہیئر ہیں اور میسیس خان کے یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا ڈارک ہیئرز کافی لائٹ تھے اور ڈارک دیکھ رہے ہیں یہ میسیس خان جو ہیں یہ اوپر سے خود ٹچ اپ کرتی رہتی ہیں گریے کوریج کے لیے تو پہلے تو پی سیون کے ساتھ میں نے جو ہے ان کی کوشش کی کہ مجھے ان کے بالوں کو کٹ ڈاؤن نہ کرنا پڑے وہ اس لیے کہ جو ان کا بال تھا نا وہ بہت لائٹ تھا لائٹ بالوں کے ساتھ جب ہمیں کام کرنا ہوتا ہے نا تو ہم بہت سارا جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں کسی قسم کا ہائلی کیمیکل نہ لگایا جائے میں نے کوشش کی کہ میں پی سیون کے ساتھ ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ ان کے بالوں میں مطلب سکس لیول تک کا بیس لفٹ کر دوں گی نیچے ان کا بال لائٹ تھا اوپر ان کا بال ڈارک تھا اب یہ جو ہم نے 6.74 کلر لگایا ہے اس کو لگانے کے بعد آدھے گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کرنی ہے بلینڈنگ آپ جب بھی بیس کلر لگائیں آدھا گھنٹہ جب پورا گزر جائے اس کے بعد قوم سے جس طرح سیکشن کرتے ہوئے آپ لوگ کلر لگاتے ہیں اسی طریقے سے سیکشن کرتے ہوئے آپ نے کلر کو پینٹریٹ کرنا ہے یا بلینڈ کرنا ہے وہ اس لیے کہ آپ کی تمام بالوں میں ایکوالی جو ہے وہ آپ کا کلر بہت اچھے طریقے سے آ جائے جب بلینڈنگ ہو جائے گی تو ہم ان کو کروائیں گے واش واش ایز یو جوال آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے پانی سے کلر نکالنا ہے پھر آفٹر کلر شیمپو لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے لگانا ہے ماسک یہ تو آپ ان کا واش دیکھیں میں مسیس کھان کے جو ڈسکس کر رہی تھی آپ سے کہ ان کے بالوں میں اوپر لگاوا تھا متیلک لیکن ان کا جو متیلک تھا کیونکہ وہ بہت ہی ریپٹلی اپنا کلر لگاتی رہی ہے وہ لگاتی تھی متیلک تو نہیں کہیں گے وہ کیونے کا کلر لگاتی تھی 5.3 پر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مکسنگ کا ریشو کا آئیڈیا کوئی نہیں ہوتا ہم لوگ کلر لا کے بس لگا لیتے ہیں اور جو کام ہم گھر میں کرتے ہیں وہ ہمیشہ کلر چینج ہوتا ہے اور ڈارک ہو جاتا ہے پھر میں نے مسیس خان کو بتایا کہ ہمیشہ کلر کی مکسنگ میں جو ہے وہ میجرمنٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ نے اپنے ڈیویلپر کو ہمیشہ مطلب اس کے اکارڈنگ ہی استعمال کرنا ہے جس طریقے سے کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ یہ شیڈ اس طریقے سے آئے گا ہر برینڈ کا ہر کمپنی کا اپنا جو ہے وہ مکسنگ ریشو ہوتا ہے تو مکسنگ ریشو کے حساب سے ہی آپ نے کام کرنا ہے بعد میں میں نے ان کو کلر دیا بھی ساتھ ڈیویلپر بھی دیا اور ساری چیزیں سمجھائی بھی کہ انہوں نے کیسے کرنی ہے کیونکہ لاہور سے وہ بار بار میرے پاس کلر کروانے تو نہیں آ سکتی پہلی دفعہ ان کا کلر ٹھیک کر کے پھر میں نے ان کو سارا جو مٹیریل گری کوریش کا تھا وہ ان کو میں نے ساتھ دے دیا ان کو بھی دیا گری کوریش کے لیے ان کو بھی دیا دونوں کو میں نے کہا کہ آپ نے اس طریقے سے کلر کو مکس کرنا ہے کلر کو واش کروانے کے بعد ہم ڈرائے کریں گے ڈرائے کمپلیٹلی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو کریں گے آئرن اب مسیس خان کی طرف آ جاتے ہیں اب دیکھیں پی کے جو ہم نے پی کے ساتھ فائیو ڈبل سیون مکس کیا تھا اس سے ان کا کلر نہیں چینج ہوا کیونکہ متیلک جب تک بالوں سے نہیں نکلتا بال نہیں چینج ہوتا اب جہاں جہاں ان کا ڈارک بلیک بال تھا نا اب وہاں پر میں نے بلیچ واش کا مٹیریل بنایا ہے اور وہ مٹیریل میں نے بنایا ہے ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ کیونکہ مجھے تقریباً سکس لیول تک ان کے بالوں کو کرنا تھا اور یہ تھری لیول کا ان کا ڈارک جو ہے نا بلیک بال آپ لوگوں کو بیچ میں نظر آ رہا ہوگا جہاں جہاں مٹیریل کی مجھے ضرورت ہے اور ان کا بلیچ واش میں نے جسٹ ٹوئنٹی والیوم سے بنایا ہے کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کو ہارڈلی کوئی بھی کیمیکل لگایا جائے اور وہ اس سے بھی پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں بلیچ واش سے میرے بالوں میں مزید کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن میں نے ان کو بتایا کہ ٹوئنٹی والیوم سے آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا سیف سائٹ پر ہم ایک دفعہ آپ کا یہ بلیک کلر نکال دیں گے تو اس کے بعد بڑا خوبصورت کلر ہو جائے گا تو بعد میں آپ اس کلر کو مینٹین کر سکتی ہیں اب جو دوسری ہماری کلائنٹ ہے یعنی کہ ان کی بھابی ان کا چل رہا ہے فائنل آئرن کلر کا میں نے آپ لوگ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک آپ ایک فنیشنگ لک نہیں کریں گے آپ کو کلر کے شیڈز کا نہیں پتا چلے گا تو ہمیشہ ہم لوگ جب بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس کو پہلے پورا ڈرائے کر کے آرگن آئل لگا کے اس کو آئرن کر کے پورا ایک لک تیار کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری کلائنٹ کا کیا ریزلٹ آیا ہے اب آپ ان کا سمپل سے کلر سے ریزلٹ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ ون شیڈ ڈائے کی جو ہماری ڈیل چل رہی تھی لیکن اب تو خیر اکٹوبر میں ہماری ڈیلز ختم ہو گئی ہیں میرے پاس ویڈیوز کافی جمع ہو چکی ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی کیونکہ واقعی میرے پاس آج کل ٹائم بہت کم ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمپل شیڈ کا جو ریزلٹ ہے یہ بہت پسند آیا ہوگا یہ جو ریزلٹ آتے ہیں نا اس کے لیے کلر کی مکسنگ ریشو کلر کی کالیٹی آفٹر کلر شیمپو ماسک پھر سیرم سیرم کے بعد آئرن اس کے بعد یہ لکاتا ہے پھر میسیس خان کا بلیچ واش کے بعد ہم نے کلر لگایا فائیو ڈبل سیون کے ساتھ اور یہ بہت ہی سوری سکس ڈبل سیون کے ساتھ اور یہ بہت ہی خوبصورت کلر بنا میسیس خان ان کا ہم نے والیوم کٹ کیا اور وہ جو ان کا ڈارک بلیک سے بالوں کا کلر تھا اس کو ہم نے کیا ختم اور ساتھ ان کو ہم نے دے دیا کلر تاکہ وہ اپنے مطلب گھر میں اپنی روٹ ٹچ اپ کو ایکولی جس طریقے سے ہم نے کیا ہے اس طریقے سے گھر میں کریں تاکہ ان کا یہ کلر مینٹین رہے آفٹر کلر واش سے ہی ان کو واش کروایا ماسک لگایا اس کے بعد ان کے بالوں کے اندر ہم نے کیے آئرن کے ساتھ کلز والیوم والے کیونکہ ان کا جو میں نے کٹ کیا تھا وہ ایڈوانس لیئر کیا تھا ایڈوانس لیئر کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے جب آپ کے پاس کم والیوم والے کلائنٹ آئیں جن کے بالوں میں بالکل والیوم نہ ہو ان کو والیوم چاہیے تو آپ ان کا جو ہے یہ اس طریقے سے ایڈوانس لیئر کٹ کر سکتے ہیں ایڈوانس لیئر کٹنگ کے بعد آپ کے موڈل کے جو ہیئرز ہیں اس میں ایک نئی جان آ جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تھینکیو